ہلو ایوریون اینڈ ویلکم ٹو جی سی ایم ایڈوکیشن اکیڈمی آج کی جو ویڈیو اس میں میں آپ کو 5.56 ایم ایم انساس رائیفل کے جو پارٹس ہیں ان کے نیمز کے بارے میں بتاؤں گا کی جو انساس رائیفل اس کے کون کون سے پارٹس ہوتے ہیں تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں میں انساس رائیفل کی ایک ویڈیو آرڈی ڈال چکا ہوں جس میں اس کے پورے ڈیمینشنز دیئے ہوئے ہیں اس کے لیندھ کتنی ہوتی ہے اس کا ویڈ کتنا ہوتا ہے میکزین کے بارے میں تو آپ وہ ویڈیو بھی جلور دیکھ لیں اس کا لنک میں اس ویڈیو اس میں ڈال دوں گا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے یہاں سے ہم شروع کریں گے سب سے پہلا پارٹ ہے اس کا بیرل بیرل آپ کو پتا ہی ہے یہ جو ہوتی ہے جس کے بیچ سے ہوکے گولی نکلتی ہے تو اسے ہم بولتے ہیں بیرل ٹھیک نیکس دیکھیں گے یہ ہماری گیس ٹیوب اسیمبلی یہ جو یہ والا پورچن آپ دیکھ رہے ہو اس کو ہم بولتے ہیں گیس ٹیوب اسیمبلی اس میں گیس ریگولیٹر بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس میں گیس پلگ ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا آگے ٹھیک نیکس دیکھتے ہیں یہ ہمارا کواکنگ ہینڈل ہے یہ ہمارا کیرنگ ہینڈل ہے ٹھیک ہے یہ آپ چھوٹا سا اس میں دیکھ رہے ہو یہ چیز ہے اس کو ہم بولتے ہیں کواکنگ ہینڈل ٹھیک ہے یہ اس سائیڈ کو اپن ہوتا ہے اس سائیڈ سے اپن ہوگا یہ پہلے اور اس سے ہم کوا کرتے ہیں رائیفل کو اور یہ جو ہے یہ ہمارا ہے کیرنگ ہینڈل ٹھیک نیکس دیکھتے ہیں یہ ہماری ریئر سائٹ ٹھیک ہے جو یہ یہ چیز ہے اس کو ہم بولتے ہیں ریئر سائٹ جائے اس کو ہم لوگ بیک سائٹ بھی بول دیتے ہیں ٹھیک ہے بیک سائٹ ٹھیک ہے نیکسٹ ہے ہمارا سیفٹی لیور تو دیکھیں سیفٹی لیور کا کیا کام ہوتا ہے اس سے آپ جو ہے ویپن ہے جو اس کی جو پوزیشن ہے وہ سیف موڈ پہ جہاں ریڈی پوزیشن پہ لے سکتے ہو اس کی دو پوزیشن ہوتی ہیں سیف اور ریڈی پوزیشن اس میں بتا جاتا ہوں میں آپ کو یہ جو ہمارا ہے اس میں آپ کو یہ دکھ رہا ہے یہ جو ہے ہمارا اسے ہم بولتے ہیں سیفٹی لیور اس کی دو پوزیشن ہوتی ہیں جیسے اس وقت جو ہے اگر یہاں پہ ہوگا تو یہ ریڈی پوزیشن ہے اس سائٹ پہ سیف پوزیشن ہے اس وقت جو اس کی پوزیشن ہے وہ ریڈی پوزیشن پہ ہے آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ کٹ جیسا ہوتا ہے کو یہاں پہ چھوٹا سا کٹ ہوتا ہے وہ انڈیکیٹ کرتا ہے اس وقت آپ کی کیا سکس ہے تو اس وقت یہ ریڈی پوزیشن ہے جب آپ اس سیفر کو اوپر کی طرف لے جاؤ گے officials آ попыт کو دیکھیں اس طرف اوپر کی طرف لے جاؤ گے تو یہ کہاں جائےگا یہ سیف پوزیشن میں آ جائے گا ایسا آپ اوپر لے جاؤ گے تو یہ سف پوزیشن میں آ لے گا اس کا یہ دن ہفر پوزائے گا اور ویسے جب آپ اس کو ڈاؤن کرو گے نیچے لے آو گے تو یہ دوبارہ رڈی پوزشن پر ہو جائے گا سی نیکس دیکھتے ہم تو یہ تھا ہمارا سیفٹی لیور نیکسٹ کیا ہے ہمارا نیکسٹ ہے ہمارا بٹ سٹاک دن ہے بٹ پلیٹ یہ جو پورشن ہے یہ والا اسے ہم بولتے ہیں بٹ سٹاک اور یہ جو سائیڈ میں پورشن ہے یہ والی جو پلیٹ ہے اسے ہم بولتے ہیں بٹ پلیٹ نیکسٹ دیکھتے ہیں یہ ہے ہماری لور سلنگ کڑی نیکسٹ ہے ہمارا پسٹل گریپ اس کے بعد ہے ٹریگر گارڈ دن ہے میکزین تو ان کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہو اسے ہم بولتے ہیں لور سلنگ کڑی یہ لور سلنگ کڑی کیا ہوتی ہے جو ہماری سلنگ ہوتی ہے جس سے ہم سلنگ کو جہاں پہ ہم سلنگ کو ٹائی کرتے ہیں باندھتے ہیں جہاں پہ اسی کو ہم بولتے ہیں لور سلنگ کڑی اور یہ ہے اپر سلنگ کڑی تو جو سلنگ ہوتی ہے وہ ہم یہاں سے لے کے یہاں تک اس کو باندھ دیتے ہیں اور اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ سلنگ سے ہم اپنے ویپن کو ازلی کیری کر سکتے ہیں اٹھا سکتے ہیں ویپن کو آسانی سے ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ آتی ہے شلنگ آتی ہے ہماری جو اس سے ہم باندھتے ہیں شلنگ کو تو یہ لور سلنگ کڑی ہے اور یہ جو ہے ہماری یہ اپر شلنگ کڑی ہے یہ جو اس سائیڈ جو ہے وہ ہے اپر شلنگ کڑی نیکس جو ہے ہمارا یہ ہمارا کیا ہے پسٹل گریپ یہ جو پورشن ہے یہ ہمارا پسٹل گریپ ہے اس کو پسٹل گریپ کیوں بولتے کیونکہ جو اس کا سائیز ہے شیپ ہے وہ کیسی ہے پسٹل کی طرح ہے پسٹل کی طرح دیکھتی ہے تو اسی کو ہم بولتے ہیں پسٹل گریپ اس کے بعد یہ جو ہمارا ہے یہ والا پورشن اسے ہم بولتے ہیں ٹرگر گارڈ کیونکہ اس نے جو ٹرگر ہے اس کو گارڈ کیا ہوتا ہے یہ والی آپ سب کو پتا ہوگا اسے ہم میکزین بولتے ہیں یہ نیکس دیکھتے ہیں ہم اس کے بعد میکزین کے بعد ہمارا فرنٹ ہینڈ گارڈ ہے پھر لور سلنگ دڑی یہ و مارا اسے ہم بولتے ہیں فرنٹ ہینڈ گارڈ اسی ریے کو ہم بولتے ہیں فرنٹ ہینڈ گارڈ یہ لور سلنگ کڑی نہیں ہے یہ اپر سلنگ دڑی ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں اپر سلنگ کڑی thenjoint lock یہ ہےouth band lock ῦینٹر لاؤک کیا ہوتا ہے دیکھیں جو جا ہماراru eens بینٹ ہوتا ہے جہاں پہ وہ جہاں پہ وہ لck ہوتا ہے اسی سے بینٹ لگ ہوتا ہے جسے کی وہ weapon سے گرتا نہیں ہے تاکہ weapon کے ساتھ وہ لگا رہے ہیں یہاں پہ اس کا گینٹ ایک لگ ہوتا ہے اس کا بینٹ کا تو اسی کو ہم بولتے ہیں بینٹ لگ نیکس دیکھتے ہیں نیکس ہے ہمارا فلاش ایلیمنیٹر یہ جو پورشن ہے السب سے اوپر میں جو ٹپ ہوتی ہے اس کی وہیں پہ ہوتا ہے یہ فلیش ایلیمنیٹر اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ اسے ہم جو چنگاری ہوتی ہے جو ویپن سے چنگاری نکلتی ہے اس کو یہ کیا کرتا ہے جذب کر لیتا ہے ٹھیک ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے چنگاری کو جذب کرنا اس کے علاوہ جو اس کے پارٹس ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو دیکھ لیتے ہیں وہ بھی چلی اس کے بعد نیکس دیکھ لیتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھیں یہاں پہ آجائے جو یہ چیز ہے اس کی یہ پورشن ہے اس کا اوپر والا یہ یہاں سے اوپر یہ اس کا پورشن جو ہے یہ اوپن ہوتا ہے اور اسی چیز کو ہم بولتے ہیں باڈی اوپننگ کور اس کو بولتے ہم باڈی اوپننگ کور کیونکہ یہ کھول جاتا ہے اس کے بعد دیکھیں اس کا تو آپ کو سب کو پتا ہوگا اس کو ہم بولتے ہیں ٹریگر then یہ جو ہے اسے ہم بولتے ہیں میکزین اوپننگ کیچ اسی چیزے ہم میکزین کو پش کر کے پش کرنے کے بعد ہی ہم میکزین کو اتار سکتے ہیں تو اس کو بولتے ہیں میکزین اوپننگ کیچ اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ یہ جو میکزین لگی ہوئی ہے جب آپ میکزین کو اتار ہوگئے تو یہاں پہ کیا ہے خالی جگہ بچ جائے گی خالی سپیس بچ جائے گا جس جگہ پہ میکزین کو لگایا جاتا ہے اور اسی جگہ کو جو خالی جگہ یہاں پہ بچ جائے گی اسی جگہ کو ہم بولتے ہیں کیا میکزین وے میکزین وے اس کے بعد ہم یہاں پہ آ جاتے ہیں جو ہماری یہ گیس ٹیوب اسیمبلی ہوتی ہے تو یہ جو ہماری ہے یہ ہے گیس ٹیوب اسیمبلی اور اسی گیس ٹیوب اسیمبلی میں ہوتا ہے ہمارا کیا گیس ریگولیٹر گیس ریگولیٹر اور جو یہ والا پورشن ہے یہ وہی گیس ٹیوب اسیمبلی کا ہی گیس ٹیوب کو ہی کھول کے دکھایا ہوا ہے جو یہ چیز ہے پھر سے بتا جاتا ہوں یہ والی چیز ہے اسی کو یہاں پہ کھول کے دکھایا ہوا ہے اور اسی کو ہم بولتے ہیں گیس ٹیوب اس کو ہم بولتے ہیں گیس ٹیوب اور یہ ہے کیا گیس ٹیوب کور گیس ٹیوب کور اس کے علاوہ جو یہ والے اس کے پارٹس ہیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے تو یہ جو ہے اس پورے کو ہم بولتے ہیں اس پورے کو ہم بولتے ہیں بولٹ کیریئر وید پشٹن اس کو ہم ایسے کیوں بولتے ہیں کیونکہ اس کے ساتھ ایک بولٹ آتا ہے جسے روٹیٹنگ بولٹ کہتے ہیں اور اسی میں ہی پشٹن بھی ہوتا ہے تو اس کو ہم بولتے ہیں بولٹ کیریئر وید پشٹن اس کے بھی دیکھ لیتے ہیں جو تھوڑا سے پارٹس ہیں اس کے سب سے پہلے تو دیکھئے یہ والی باڈی ہوتی ہے اسے ہم بولتے ہیں کیا گیس پشٹن اس کے بعد جو یہ والا ایری ہے اس کا اسی میں یہی پہ ہوتا ہے کیا روٹیٹنگ بولٹ کہتا ہے روٹیٹنگ بولٹ یہ والا پورشن ہے اس میں ایک سپرنگ ہوتا ہے جسے ہم بولتے ہیں کیا ریکوئل سپرنگ اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے یہاں پہ دو چینل ہوتے ہیں جسے ہم بولتے ہیں پہلے ایک کو بولتے ہیں ہم ریئر گائیڈ اور دوسرے کو ہم بولتے ہیں فرنٹ گائیڈ فرنٹ گائیڈ تو چلیے دیکھیں اس میں میں نے مین مین جو پارٹس ہیں ایکے جو ساری 5.56 ایمین ساس رائیفل کے یہ میں نے کبر کر دی ہیں تو اس کے علاوہ اگر کوئی اس میں کچھ بچ جاتا ہے جہاں آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ بہت ہی جلد میں آپ کے لیے جو کمپیٹیٹیٹیو اگزامز ہیں ان کا سٹڈی میٹھیل بھی پروائیڈ کرنے والا ہوں تو وہ بھی آپ کو یوٹیو بیسی چینل پر مل جائے گا تو بڑھنے دیئے میرے ساتھ اور اگر آپ کوئی ویڈیو آپ کے لیے نالجیبل رہی ہو تو ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل کو بھی جرور سبسکرائب کریں تو جو بچے بھی SSC کی تیاری کر رہے ہیں یا ادھر پیرا میلٹری فورسز یا اور کسی کمپیٹیٹیو اگزامز کی تیاری کر رہے ہیں تو انہیں بھی کچھ ہی دنوں میں اسی چینل پر آپ کے لیے سٹڈی میٹھیل بھی آپ کو پروائیڈ ہو جائے گا Thank you and have a nice day